اسف سے اور امریکہ میں یہ مقیم ہے اور انہوں نے بہت ساری شخصیات بہت ساری نامر شخصیات کی پورٹریٹ بنائی ہیں اور ان کی بنائیگی تصویر کو نہ سے پاکستان بلکہ بیرونی ملک بھی پذیرائی حاصل ہو کچھ نام میں آپ کو بتا دوں انہوں نے سعودی وڑی اہد محمد بن سلمان برطانوی شاہی خاندان کے شہزادہ ویلیم کیٹ میڈلٹن اور ترکی کے صدر کی بھی بنائی ہے ساتھی جی سابق آمی چیف جنرل کمر جاوید باد بیس ہمیں دنیا کے مختلف مالکی اہام شخصیات کی پورٹریٹ بنائی ہے تو بھئی ان سے پوچھ لیتے ہیں جان لیتے ہیں بھئی کہ کیا راز ہے اس کے پیچھے تو ہمیں یونائیٹڈ سٹیٹس آف امریکہ سے جوائن کر رہی ہیں رابیہ واسف رابیہ تینکی سو مچ پور جوائننگ اس اور بڑی خوشی ہو رہی ہے میں جب آپ کے پورٹریٹس پر دیکھ رہا تھا جو آپ نے پینٹ کیے ہیں مطلب اتنی پرفیکشن ہے ان میں کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا زبردست چیز ہے تو مجھے بتائیے یہ سلسلہ شروع کب سے ہوا کتنا عرصہ ہو گئے پرس پرول تینکیو سو مچ فور انوائیٹڈ می آن یو شو مجھے آلماس ٹویلویئرز ہو گئے اس پروفیشن کو جوائنٹ کریے ہوئے اور وید پریکٹس جو ہے یہ دے بائی دے تھوڑی جو ہے ریلیسٹک پورٹریٹ تو رابیہ آپ نے زائرہ اس کی انٹرنیشنلی ایگزیبیشن بھی ہوئے ہیں یا جن شخصیات کی آپ نے پورٹریٹ بنائی اتفاق ہوا کہ انہوں نے بھی دیکھا تو ان کے کیا تاثرات ہیں ان کا ریاکشن کیا تھا اپنی پورٹریٹ دیکھیں جی میرے کافی جو ایگزیبیشن ہیں وہ سعودی عربیہ میں ہوئے اس کے بعد میں نے ایسی او سٹیٹ کانفرنس جو ہوئی تھی اس برکستان میں پورا ڈیلیگیشن کیا تھا اور اس کے راوہ میں نے مور دن کپٹی جو ایمبیسرز پاکستان میں ان کے نیشنل لیز ہیں اس میں بھی پینٹ کر کے ایکزیبیشن کرتی ہوں اور یہ پینٹنگ تھو جو پروپر چینل اوپیشلز جو ہوتے ہیں ان کو پریزنٹ ہوتی ہے اور وہ جب وہ وہاں ان کو پریزنٹ ہوتی ہے اور جب وہ سپیشلی وزر کرتے ہیں پاکستان میں دیورنگ دیر اوپیشل وزرز تو جب ان کو یہ ہماری گورورمنٹ کی طرف سے ان کو دی جاتی ہے تو اس کو کافی اپریشیٹ کرتے ہیں پسند کرتے ہیں مجھے عرابیہ یہ چیز بتائیے کہ دنیا بھر میں آئل پینٹ پر کام ہو رہا ہے اور اب تو پدا نہیں کیا کیا چیزیں یوز ہو رہی ہیں کوئی ڈاٹ پینٹنگ کر رہا ہے کوئی کل ہم دیکھ رہے تھے ایک ساتھ کے عامل ساتھ وائر سکلپچرز بنا رہے ہیں مطلب یہ کافی دیفرنٹ چیز ہے لیکن آئل پینٹنگ کا یا واتر پینٹنگ کا کام بہت پران ہے آپ کے اس کام میں ایسی کیا چیز ہے جو کہ نوٹس ہو جاتی ہے جو کہ ڈیفرنٹ ہے دوسروں سے جو ممتاز بناتی ہے ایک تو کیونکہ سپیسپک جو میرا ہمیشہ سے جو آپ کہلیں کہ تارگیٹ یا سٹائل ہے وہ یہ ہے کہ میں اوفیشلز جو ہوتے ہیں ہمارے پاکستان میں ڈیفرنٹ کنٹریز کے ساتھ جو ہے پیس اور جو آرٹ جو ہے میں اس کو پرموٹ کرتی ہوں اور ان کے جس میں لینڈسکیپس پی ہوتے ہیں ڈیفرنٹ کنٹریز کے اور ان کے جب وہ اوفیشلز جب آتے ہیں تو ان کو جب میں پینٹ کر کے سمٹائمز جو ہے وہ جو ہونروری ان کو پینٹ کرتی ہوں اور سمٹائمز جو ہے ان کی امباسس مجھے کہتی ہے کہ پینٹ کرتی اس لئے میرا کام جو ہے وہ کافی پرومننٹ ہوا پاکستان اچھے تو ابیز آپ نے تو اتنی ساری پرسنالٹیز میں کیا کیا نام لو روائل فیملی سے لے کے جی سعودی ولی ہے سب کی پورٹریٹ بنالی ہے کوئی ایسی شخصیت ہیں جن کی آپ پورٹریٹ بنانا چاہتی ہیں اور آپ کب سے آپ سوچ رہے ہیں اس بارے میں اس لئے میرا کاملے کیا نہیں چاہتی کیونکہ جتنے بھی ملک کے سار بران ہیں بی آر پیز ہیں دیگریٹریز ہیں اور سب کو پینٹ کر سکیوں اور سمٹائمز تو جو میرا کام ہے جس میں روائل فیملیز ہوتی ہیں ان کے کام آجاتے ہیں سوچال میڈیا پر موسیلی جو میرا کام ایسے ہیں پہلے مور دل 50% جو میرا کام ہے وہ آتا ہی نہیں ہے پبکلی کیونکہ ان کے جو فاملیز یا restrictions ہوتی ہیں رابی ایک سوال اے آئی کا دور ہے اور اب تو وہاں سے جس طرح کے image بن کر آ رہے ہیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں as artist یہ فیل ہوتا ہے کہ اب take over ہو جائے گا اب اے آئی اتنی جگہ لے لے گی کہ ہماری جو محنت سے بنائی گئی جو portrait ہیں وہ اتنی demand میں نہیں رہیں کہیں آپ کو یہ fair ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ ہاتھ سے بنیوی جو تصویریں ان کی مانگ رہے گی ہمیشہ demand رہے گی نہیں کیونکہ جو آرٹ لوورز ہوتے ہیں جن کو آرٹ کی پیچان ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہی ہی ہینڈ میڈ پینٹنگز کی طرف ہی جاتے ہیں بے شک آپ کتن بھی computerized پروپکشنز آجیں اس میں سبکچ آجائیں اور جو ویلیو ہے ہینڈ میڈ پینٹنگز کی وہ ہمیشہ نہیں شیرلن جی شیرلن جی شیرلن جی شکریہ شکریہ آپ مارے ساتھ موجود تھی